بات کی جائے اور دیکھا جائے کہ یہ روش کیا ہے اور آج بہت سے مغربی داروں خلافوں میں یہ جو ایک ایک اکسٹریمزم جنم لے رہی ہے وہاں یہاں تو لوگوں کو دکھائی دیتی ہے لیکن وہاں جو جنم لے رہی ہے اس کا تداروں کیشک کیا جا سکتا ہے اور آج اسلام کو اور مسلمانوں کو نشانہ کیوں کر بنایا جا رہا ہے تو اس پر ایک اجلاس ہوگا اور ایک متفقہ لائے مل بنائے کی ایک کوشش ہے جس کا کل انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اس پہلے کے دیگر جو موجز سائیبان تشریف فرما ہے وہ اپنا نکتہ نظر پیش کریں وہ ہے کل کا ایک فیصلہ کل جو ہندوستان کی جو نیشنل انویسٹیگیشن کورٹ نے فیصلہ دیا ہے سمجھوتا ایکسپریس ٹیروریسٹ اٹیک کا اس نے لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے چار پرنسپل ایکیوز تھے اور گیارہ سال کے بعد ان چاروں کو بریول زمہ قرار دے دیا گیا اور ان کو ایکوٹ کر دیا گیا ان میں جو سوامی عسیم نند ہیں وہ تو اپنے مو سے جن کا آرہ سس سے تعلق ہے وہ تو اپنے مو سے اعتراف کر چکے ہیں اعترافیں جرم کر چکے تھے لیکن انہیں بھی بریول زمہ قرار دے دیا گیا ہے اب میں بلا وجہ تنقید نہیں کرنا چاہ رہا آپ نے دیکھا کہ ہندوستان آئے دن پاکستان پر اونیاں اٹھاتا ہے آپ نے دیکھا ابھی پلواما کا یہ واقعہ افسوسناک واقعہ جس کی پاکستان نے کھل کے مضمت کی جب رومہ ہوتا ہے بغیر تحقیق کے پاکستان پر الزام تو لگا دیا جاتا ہے لیکن آج آپ کو یہ جان کر اتمنان ہوگا کہ کسی نے بھارت اس نیریٹیف کو قبول نہیں کیا میں آج بات کر رہا ہوں بہت سے انٹرنیشنل پلیئر سے گفتگو کرنے کے بعد یہ جو پلواما کو پاکستان سے جوڑنا چاہتے تھے اس میں ان کو بالکل ناکامی ہوئی ہے یہ اس میں کوئی شک و شبائی نہیں ہے اب ہم سے توقع کی جاتی ہے کہ جی دہشت گردی کا واقعہ ہوا اور بلکل چوالیس جانے وہاں گئے پلواما میں ہمیں ان کا افسوس ہے یقیناً افسوس ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اٹھ سٹھ میں سے چوالیس جانے تو پاکستانیوں کے سمجھوتا میں بھی گئیں ایکزیکٹلی وہی نمبر ہے چوالیس اور اس کے لیے ہم بارہا درخواست کرتے رہے ڈیماش کرتے رہے لیکن اہمیت نہ دی گئی ہماری نکتہ رذر کو اور آپ نے دیکھا کہ آج وہ آزاد پھر رہے ہیں حتیٰ کہ مجھے تاجب ہوا کہ جب یہ کرائس چرچ کا افسوسناک واقعہ سانیا ایک دہشت گردی کا ایکٹ روڈما ہوتا ہے تو دنیا نے مزمت کی اور پجاہ طور پہ کی بھارت نے بھی مزمت کی لیکن آپ ایک چیز قابل غور ہے اس مزمت میں نہ مسجد کا ذکر ہے نہ مسلمان کا ذکر ہے اور شہید مسلمان ہوتے ہیں اور کسی مذہب کا کوئی باشندہ اس میں متاثر نہیں ہوتا فقط مسجد مسلمانوں نہیں ہونا تھا جمعہ کی نماز انہیں ادا کرنی تھی مسلمان شہید ہوتے ہیں کوئی ذکر نہیں ہے مسجدیں دو مسجدیں نشانہ بنائی جاتی ہیں اس کا ذکر نہیں کیوں آپ او ایسی کے اجلاس میں تو نشست چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کرونوں مسلمان ہیں اور بجاہ طور پہ ہیں لیکن ان کا ذکر کرتے ہوئے آپ پر سکتہ کنتاری ہو جاتا ہے اسلام کا مسلمان کا ذکر کرتے ہوئے مسجد کا اظہار کرتے ہوئے آپ پر سکتہ کنتاری ہو جاتا ہے یہ ہے ان کا دورہ میار کہ کوئی مسلمانوں کے خلاف واقعہ ہو جائے تو اس کو انڈر پلے کیا جاتا ہے میکلی ڈی رینج ہوگا پاگل ہوگا جس نے حرکت کی ہے اس کی پیچھے ایک 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 فرد کا یہ ایک فرد کی حرکت ہے اور خدا نہ خاصتہ کچھ اور ہو جائے تو ایک سوچا سمجھا ایک ایک منصوبہ بے نکاب ہو گیا اور اس کے پھر یہ فلا فلا قوتیں تھیں یہ تھا وہ تھا تو یہ آج جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ان ڈبل سٹینڈرڈز کا بھی دنیا کو نوٹس لینا ہوگا پاکستان سنجیدہ ہے وزیراعظم نے جو بات کی تھی آج بھی ہم اس پر قائم ہیں آج بھی ہم ان پر قائم ہیں اور میں پھر میں سمجھوتا کوئی اس کے ساتھ جوڑنا نہیں چاہتا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پلواما کا جو واقعہ ہے اس کی تحقیق میں ہم سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کریں گے ہرکس نہیں اس میں ہم سنجیدہ تھے سنجیدہ ہیں جو ہمیں ڈوسیر ملا تھا اس کو ہم انیلائز کر رہے ہیں اور اس کا انیلیسز ہم انشاءاللہ دنیا کے سامنے اور آپ کے سامنے پیش کریں گے لیکن میں صرف ایک قدرتی ایک کل ایک فیصلہ آیا اور ایک اس میں سیملیارٹی تھی تو میں نے کہا یہ تقابلی جائزہ بھی آپ کے سامنے رکھتوں شکریہ ملیون ڈالرز کے سامنے بھی سامنے بھی سامنے لیکن ساتھ ساتھ ہمارا یہ بجنزمن کو یہی یعنیو کہتے ہیں کہ آپ لوگ ملیسیا کے ساتھ ارنیمنٹ کرو کہ ہمارے لیے ملیسیا کے ذریعے ہمیں اوپنی ہوتی ہے آشین کانٹریز کے ساتھ تو ہمارا سارا فاریشت کھلے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بجنزمن کے لیے فائدہ ہوگا ہمارے ایکسپورٹ کے لیے فائدہ ہوگا جان تک جو کل 35 لوگ آ رہے ہیں ان کا کونسے ایڈیے میں انٹرسٹ ہے ان کا انٹرسٹ ہے ایٹی، ٹیلی کام اور ایک انویسٹر تو اورلی آ چکا ہے پاکستان میں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی یہاں آنے کے بعد انہوں نے اور مزید انویسٹرنز کریں گے وہ آ رہے ہیں یا پاو جنریشن میں وہ تیار ہے یا تکستاز میں آ رہے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ایگریکلچر میں بھی ہے اور ایک خاص ایڈیا جو ہم لوگ پاکستان کافی کمزور ہے وہ خلال بشنرز میٹ، حلال میٹ پاک حلال میٹ کئی چیہیں ہیں اور ملیسیا کا کافی ایکسپیرنس ہے ملیسیا جب ہم لوگ اپنا وزیراعظم کے ساتھ جب وہاں گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ انٹرسٹڈ ہیں پاکستان کے پاکستان کے پاکستان کے ساتھ مل کر ان کو بیلیس مجانا ہے ان کو سنترل اسیان روپولکت میں ہمارے لئے ایک بہاں پچھی اپورٹنیٹی مل رہی ہے سو کل انشاءاللہ نماز کے بعد گفتگو ہوگی ہمارے بھی پاکستانی بیشنس میں یہاں آ رہے ہیں اور بی ٹی بی انٹریکشنز ہوں گے اور اس کے بعد دونوں پرائی منسٹر صاحب ان کو اڈرس کرنے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور ونڈو ہمارے ایک اکانومی کے لئے کھل رہی ہے پہلے چائنہ تھا اور ملیسیا اور اس کے بعد انشاءاللہ ترکیش کرزیننٹ جو آنے والے ہیں تو ٹرکی کے ساتھ ہم لوگ اسی طرح سے کریں گے تو بہت سم لوگ امید رکھتے ہیں کہ کل سے ہمارا ایک لکھ ایشٹ ونڈو کھل گھائی اور وی شوڈ بی ایڈ کر دوں کہ رضاق دعوت صاحب تشریف فرما ہے کل چین میں مجھے یہ خوش خبری دی گئی کہ جو ہم جب رضاق دعوت صاحب کوشش کر رہے تھے کہ ہماری زیرو ریٹڈ ایکسپورٹس وہاں ایگریکلٹر پروڈٹس کی ہو سکیں تو انہوں نے چین نے کہا کہ ہم نے ساری موڈیالٹیز ورک آؤٹ کر لی ہیں اور ہم نے آپ کی چینی کی خریداری شروع کر دی ہے اور اس کے لیے آپ کا یہ جو ہے کارٹن کے لیے اور دیگر مسنوات کے لیے ہم واقع کر رہے ہیں اور گندم کے لیے تو وہ اس کے لیے بھی تیار دکھائی دے رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ جو ہمیں خیال تھا کہ چین میں ہمیں ایکسپورٹس بڑھانے کا موقع ملے گا تو now it seems they are ready اور انشاءاللہ اس سال چین میں کم از کم ایک ارب ڈالر کی اضافی ایکسپورٹ کا امکان پیدا ہو گیا ہے یہ میں آپ کو کلیر کر دوں کہ یہ دو چیزیں ہیں ایک تو ایک ڈالر کا ایف ڈی اے کے بعد ایک مزید بینیفٹ دے رہے ہیں تو ہمارا ایک ڈالر کا اس میں رائز شگر اور ٹیکشٹائز ہیں وہ تو انشاءاللہ کافی کام شروع ہو گیا جسنا سے میرے سے صاحب نے بتایا لیکن جو اور چیز ہے کہ ہمارے ایف ڈی اے جو ہم لوگ پہلے سمجھتے تھے کہ یہ جون تک ہوگا لیکن ابھی وہ اتنے سٹیز سے کام ہو رہا ہے کہ امید ہے کہ جب ہمارے وزیراعظم اے پر میں جائیں گے اس وقت یہ سانی ہو جائے گی ہمارے ایکس سیکیٹری کامرس یونس دانگا جو بھی یہ فائنس سیکیٹری وہ دو تاریخ کو سیکنڈ ایپرل کو وہاں جائیں گے اور امید ہے کہ وہ سارے جس ہوگی بھی در آشت نیو سیڈن 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 اور اس کے بعد اللہ کرے کہ وہ انشاء کردے تو جب ہم لوگ دیشن جائیں گے ایپرل یہ ایپرل یہ ایپرل یہ ایپرل یہ سانی گا میں انگرسس میں مختصر ریٹ کروں گا اس میں جب وزیراعظم صاحب کے ساتھ ہم نے ایسی آگئے میں بیون دس انویسٹر سے ملاقات ہوئی تھی جو میں اہاں نقطہ یہاں بیان کرنا چاہا رہا ہوں کہ دس میں سے ہم نے پالو اپ کیا بہت ایکٹیوپنی سات لوگوں نے پاکستان بزر کیا اور ان میں سے تین لوگ کل ایم ایو سانی گئے تو یہ تین ماہ کے عصے کے اندر یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں ایک ٹیلیکوم سیکٹر میں ہے ایڈوٹ کو ہمتی تپنی ہے وہ جیاز کے ساتھ اور ٹینا کے ساتھ سانی کر رہی ہے پروٹون جو ملیشیا کی نیشنل کار ہے وہ الیکٹرک ویلکلز کا سانی کرے گی یہاں اڈھاڈ گروپ کراچی کے ساتھ اور ان کا تیسرا جو فوجی فارمز ہیں مجھے ابھی بتایا گیا کہ انشاءاللہ بھائی ٹومورو ہمارا شاید ایک اور وینچر جو ایٹی سیکٹر میں ہے تو خوشائن بات یہ ہے کہ دونوں ممالک کی کمپنیز نے اور بورڈ آف انویسمنٹ نے اور حکومتوں نے جی اور یہ جو ہے پہلی جو ارلی الیکٹرانک کارز آ رہی ہیں اس کے اندر شامل ہے ایک چین کے ساتھ ہے اور ایک ملیشیا کے ساتھ سو یہ اللہ کے فضل ہمارے جو ہیں اب نہ صرف وہ اوپننگ ہو رہی ہیں بلکہ ایکچول ٹرانسیکشن پرائیوٹ سیکٹر کر رہا ہے بس ایک بات پیس میں اور اردس کرتا جائے جو اگلی سینچری ہے ایک ایک ایسیا کی ہے اور ایسٹ ایسیا کے ساتھ اگر پاکستان یا اس لیول پر آنا ہے تو بہترین طریقہ ان کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کا ہے تاکہ ٹکنالوجی ٹرانسفر ہو ہماری پروڈکٹیویٹی بڑھے اور مارکیٹس کے اندر ویلی چین میں ہم انٹیگریٹ ہو سکے تو یہ اس کی طرف پہلا قدم ہے کل پینتیس لوگ ان کے آ رہے ہیں تقریباً چالیس پچاس بزنسمن ہمارے لیلین آئے گئے ان کے ساتھ یہ سارا ریلیشنشپ بل بی لیڈ بائی بزنس کمیونٹی ہمارا رول اس کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے تاکہ وہ اس کے اگریمیٹس کریں اور آگے بڑھے ہاں سپورٹنگ انوائیمنٹ ان کو ہمیں سسٹین کرنے کے لیے حکومت کو اکتام کرنے ہے جس کے اوپر حکومت مزید آگے کام کرے پریسر مارک کنڈکٹر جی 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 پیشیر پرس پوینٹی کونڈیو سیچھیں میرا سواہ حضیر خاندر صاحب سے رہے ہیں ایک کو آپ کے سوڈیوٹس کرس پیسٹے کا دیکھتیا جو بہتین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عالمی عدالتیں انساق پہ جانا چاہتے ہیں تو تطریق خانجہ اس حوالے سے کیا سوچ رہا ہے کیا وہ سپورٹ رہے گا یا گورنمنٹ کو عالمی عدالتیں انساق پہ جانا چاہتی ہے دوسرا دیکھئے کن یہ فیصلہ آیا ہے میں آج ہی آج دوپیر کو لوٹا ہوں اس پر یقیناً بیٹھ کر ہم تبادہ خیال کریں گے اس کے جو پروز ان کونز ہیں اس کو بے کریں گے ہمارے پاس کیا آپشن ہے کیا گنجائش ہے کیا پوسیبیلٹیز ہیں اور اگر کوئی ہوئی تو ایکزیمن کر کے آپ کو بتائیں گے یہ سبیہ ہوئی ہے مہت بہت شکریہ میرا لیدے خالجہ صاحب سے سوال ہے کہ امریکہ کے ساتھ دورمنٹ ٹرپ نے وائی ٹھوست میں جب سے پاکستان امریکہ تعلقات کے بارے میں پوچھا گیا اور انہوں نے کہا پاکستان کے ساتھ تعلقات اس وقت بہت اچھی ہیں ویڈیوٹ ہیں اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو امریکہ کی انتظامیاں ہیں وہ جلد جو ہے وہ پاکستانی کے ساتھ ملاقات دے گی ماشاءاللہ خوش آئین بات ہے کہ مجھے یاد ہے کہ چھے ماہ پہلے سات ماہ پہلے جب میں یہاں اسی دفتر خارجہ میں پہلی نشست میں آپ کی خطبت میں حاضر ہوا تھا تو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کے بگاڑ کی بات ہو رہی تھی کہ کس حد تک ساؤت ایشیا پالسی کے آنے کے بعد ہمارے تعلقات میں تناؤ پیدا ہوا ہے اور ایک سرد موری ہے آج میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہم شیر و شکر ہو گئے بلکل نہیں میں یہ کہہ رہا لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک کریکٹیو میکنزم جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے اور بہتری کی طرف امکانات پڑھ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صدر ٹرمپ نے بھی کہا ہے یہ ان کے جو فوکل پرسن ہیں جو مذاکرات کر رہی ہیں امبیسٹر خلیلزاد انہوں نے بھی کہا ہے اور یہ مجھے تاثر اب جو مینک کے میری یو ایس کے کانگرسمن کے ساتھ اور سیرنڈک کے ساتھ جو نشست ہوئی اس میں بھی یہ مجھے تاثر ملا کہ جو بلکل جو ایک لگتا تھا نا کہ تعلقات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا چکے ہیں ان میں بہتری آنی شروع ہو گئی ہے ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے جی بلکل جہاں تک سینکشنز کیمیٹی کا تعلق ہے کیونکہ اس میں تذکرہ ہے مولانا مسودان صاحب کا اس پر بلکل بات ہوئی اور آپ کے علم میں ہے کہ چین نے بے پناہ دباؤ کے باوجود ایک ٹیکنیکل ہولڈ کا جو پروسیجر اور رولز ان کو اجازت دیتے ہیں انہوں نے اپنا اختیار استعمال کیا تو کلیکٹ مور انفرمیشن جو ان کا حق ہے انہیں کیا اس پر بلکل بات ہوئی بلکل بات ہوئی کہ اس وقت امریکہ کی کیا سوچ ہے فرانس کیا چاہتا ہے برطانیہ کی کیا خواہش ہے اور چین جو ہمارا ایک بہت بھروسے والا دوست ہے اس سے ہم ہر اہم ایشو پر ہماری ایک ایسا رینجمنٹ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اعتماد میں لیتی ہیں اور ایک دوسرے سے مشاورت بھی کرتے ہیں کئی مرتبہ وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور کئی مرتبہ وہ ہمارے نکتہ نظر سن کے وہ اپنی حکمت عملی وضع کرتے ہیں تو یہ ہمارا ایک بہت اچھی ورکنگ ریشنشپ ان کے ساتھ قائم تھی ہے اور انشاءاللہ اس میں مزید بہتری آئی ہے اور آئے کی تو اس پر بلکل بات ہوئی ہے اور کیونکہ سینکشنز کمیٹی کی جو تفصیلات ہوتی ہیں وہ کانفیڈنشل ہوتی ہیں اس پہ آپ ایک حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں فیٹ اف کی جو کاروائی ہو رہی ہے یہ سب ان کے تانے بانے ملتے ہیں تو اس پر ہم اپنا تبادلہ شاہر ہمارا جاری ہے بلکل اس پر بات ہوئی اور یہ جاری رہے گی ملتے ہیں 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 بلکل آپ صحیح فرمارے ہوں گے لیکن پہلی بات یہ ہے نیشل ایشن پلان پر ایک اتفاق کے رائے پیدا ہو چکا ہے اور یہ دسمبر دوہزار چودہ میں جب پشاور کا ثانیہ ہوتا ہے اس نے قوم کو اتنا چوکایا اور اتنے قرب میں مبتلا کیا کہ سب نے اپنے سیاسی خلافات کے باوجود آپ کو یاد ہوگا تحریک انصاف کو اس وقت دھرنے کی صورت حال میں تھی تو اس کے باوجود ہم گئے وزیر اعظم کی دعوت پر وزیر اعظم ہاؤس گئے امران خان صاحب تنشیب لے گئے امران کے ساتھ گیا اور ہم نے پی ٹی آئی کا پوائنٹ ویو وہاں دیا اور اس پر ایک اتفاق رائے قیدہ ہوا بیس نکاتی نیشنل ایکشن پلان مرتب کیا گیا اور اس پر جتنے اہم اس وقت ملک کے جو سیاسی جماعتوں کے سربراہن ہیں ان کے دسخط ہیں اس پر جناب آزی ولی زیداری کے دسخط ہیں اس پر جناب نواز شریف صاحب کے دسخط ہیں اس پر مورنہ فضل ایمان صاحب کے دسخط ہیں اس پر اسفندی ولی خان صاحب کے دسخط ہیں اس پر اچک زی صاحب کے دسخط ہیں اس پر ایم کی قیادت کے ہیں سب کے ہیں تو وہ ایک نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ سامنے آ چکا اب اس کے دو جز تھے ایک جز پر کے ضرب عز اور عدل فساد کے بعد آپ کے جو علاقے ہیں جو علاقہ غیر کہلاتا تھا آج وہاں لوگ آرے جا رہے ہیں سڑکے بن رہی ہیں جو انفرسٹرکچر دسٹرائی ہوا تھا اس کی بحالی کا کام شروع ہو چکا ہے جو لوگ نقل مکانی کر چکے تھے وہ اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ان ایریاز کو آئینی ترمیم کے بعد ایمیل کے میٹ کیا رہا ہے آپ نے دیکھا کہ وہ سپریم کورٹ کی ریٹ پہلے نہیں تھی اس ریٹ کو وہاں تک اس کا نفاظ کر دیا گیا ہے تو یہ سب پیشرفت ہوئی لیکن پولٹیکل فرنٹ پہ کئی چیزیں ہونی تھی اب اس کی ذمہ داری بلاول صاحب کی تشویش سے میں بلکل میں سمجھ جا وہ کیا فرما رہے ہیں لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو دیشت گھر تنظیموں پر یا جن تنظیموں پر نکتہ چینی کی جا رہی ہے یہ کیا چھے پھڑے عرصے سے چل رہی ہے اور پچھلے دس سال میں حکومت میں کون رہا ہے پچھلے دس سال میں اس ملک کی دو بڑی جماعتیں حکومت میں رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پوری پانچ سال کی ٹرم اور پاکستان مسلم لیگ نواز پوری پانچ سال کی ٹرم مکمل ہوئی ہے تحریک انصاف کا آغاز ہے اور اس آغاز میں تحریک انصاف نے ایک کلیر اپنا مائنڈ بنایا ہے اور ایک نئے مائنڈ شیٹ کے تحت ان ان اشیوز کو ٹیکل کرنے کا پختہ ارادہ رکھتی ہے انشاءاللہ ہم تو اس لیے میں نے جانے سے پہلے چین جانے سے پہلے ان کے خطبتیں خطوط ارسال کیے کہ آئیے آپ کو اگر تشویش ہے تو آئیے بیٹھئے آئیے ہمیں اپنی جائے دیجئے ہم آپ سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں ہم آپ کے خیالات سننا چاہتے ہیں اب میں واپس آیا ہوں تو میں آج اخبار میں خبر پڑی ہے اور مجھے خطبی اب موصول ہو گیا شباز شریف صاحب کا جبکہ ٹیلی فون کے میری جب ان سے بات ہوئی تو ان کا بڑا پوزیٹیو رویہ تھا تیپی اگیج سے ان کا رویہ پوزیٹیو تھا جب زرداری صاحب سے میری بات ہوئی تو ان کا رویہ بڑا پوزیٹیو تھا لیکن آیا صاحب صاحب کا بیان آپ کی نظر سے گزرا ہوگا اور مجھے خوشید شاہ صاحب کی بھی گفتگو جو ہے وہ بازگشت کر رہی ہے تو ہو سکتا ہے جو ان کے کل پرزے ہیں ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ اس ذہن پر نہیں ہے اب انہیں کیا تجویز کیا ہے انہیں تجویز کیا ہے کہ آپ پوری پارلیمنٹ کو اعتماد پلیے جائے بسم اللہ پارلیمنٹ ایک مقدم ادارہ ہے ہمیں بے پناہ احترام ہے لیکن عرض یہ ہے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے سے کوئی احتراز نہیں ہے بالکل نہیں ہرگز نہیں ہے لیکن آپ سٹیجز میں جاتے ہیں ہمیشہ پہلے لیڈرشپ کو کانفرنس پہ لیا جاتا ہے لیڈرشپ اپنی اپنی رینک این فائل سے گفتگو کرتی ہے اور اس گفتگو کے تناظر میں پھر اگر پارلیمنٹ میں بات جانی بھی ہے اور وہاں بحث ہونی بھی ہے تو وہ منطقی بات ہے آپ پارلیمنٹ میں لے کے چلے جاتے ہیں لیڈرشپ خود آگاہ نہیں ہے لیڈرشپ کو اگر خود معلوم نہیں ہے کہ اس وقت کیفیت کیا ہے اس وقت پاکستان ایک جہریت ہوئی ہے پاکستان کے خلاف چھبیس فروری کو ایکٹ آف اگریشن تھا پاکستان کے خلاف آپ کی خود مختاری پر حملہ کیا گیا آپ کی ائر سپیس کو وائلیٹ کیا گیا آپ کی لائن اپ کنٹرول کو وائلیٹ کیا گیا ایکٹر کے بعد آپ کی آپ کے جو اپنے ازاد کشمیر نہیں اس سے بڑھ کر بالا پور پر چار بم برسائے گئے آج بھی آپ کی ائر فورس جو ہے وہ ہائی الیڈٹ کی کیفیت میں ہے ان حالات میں جہاں ملیشنل سیکیورٹی چیلنجز ہوں آج بھی آپ کے سامنے ہیں کہ بہت سی قوتیں پاکستان کو وہ سینکشنز کمیٹی میں گزیٹ رہی ہیں بہت سی قوتیں ہیں اور آپ کے سامنے ہیں جو نئے ریزیلوشن کی بات کر رہی ہیں اور وہ پرسیجر سے ہٹ کر ان معاملات کو سیکیورٹی کاؤنسل میں لے لانا چاہتے ہیں اگر ایسا ہے تو کیا یہ بھکی دیگر لیڈرشپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مل بیٹھ کر اس پر ہم سوچ پچار کریں کہ صرف حکومت کی ذمہ داری حکومتیں تو آج چیز ناتی رہتی ہیں کلاب حکومت پہ تیارت نہیں ہے پرسو پیپلز پارٹی تھی آج نہیں ہے آج تینکی انصاف ہے خدا جارے کل کون ہوگا لیکن پاکستان کے مفاتات تو یکسر ہیں اور متواتر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو یہ رویہ جو میں نے دیکھا ہے میں آج پھر دست بستہ ان سے گزارش کروں گا آیاز صادق صاحب سے خوشید شاہ صاحب سے کہ خدا را ذرا مہربانی کیجئے مجھے پتہ ہے آپ کی اسیانسی مشکلات کا بھی پتہ ہے مجھے آپ کی اسیانسی ضروریات کا بھی علم ہے لیکن کئی دفعہ دل پہ پتھر رکھ کی بھی چیزیں کرنی پڑتی ہیں ناشنل پس میں تو میں ان سے کہوں گا اپنی فیصلے پر نظر سانی کریں with an open mind ہم ان کی ہر بات سننے کے لیے تیار ہیں اور نشست کر لیں اور اس نشست کے بعد اگر قیادت سمجھتی ہے اگر قیادت سمجھتی ہے کہ مزید دوستوں کو اور پارلمر کے اعتماد میں لینا اس سے ہم انکار نہیں کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں step at a time آپ نے لائنے کیا ہم بھی لائنے کر رہے ہیں اتدا تو کیجئے اس میں میں ایک لاما سبب میں صرف آپ کی اجازت سے رائعہ کرنا کارتا ہوں گی بلاول صاحب سے بیان آپ نے نہیں پڑا بلاول صاحب اور مریم دونوں جو ہیں وہ ابو بچاؤ مہم پہ نکلے ہوئے ہیں ان کا پرابلم یہ ہے کہ ایک کے والد صاحب تین سو اور رب کھا کے بیٹھ گئے ہیں دوسرے کے پانسو اور رب کھا کے بیٹھ گئے ہیں دونوں ہونہار بچے ہیں دونوں نے فیصہ کیا ہے کہ ابوہوں کے پیسے ان کی رہائی پہ لگانے ہیں لہٰذا اس کے لئے ایک مہم چلا رہا ہے پہلے تو میں بلاول صاحب کو تو مبارک بات دوں گا کہ کل کیونکہ جو بیان ہیں آج انڈین میڈیا کی ہیلائن یہی بچاتے تھے اور دیکھئے بات یہ ہے کہ ہمارے اندر کالتم تمزیمیں ہوں ہمارے جو بھی لوگ انڈیا کو ہم کیسے یہ جرمت دیں گے اجازت دیں گے کہ وہ آ کے ان کے خلاف ایکشن کرے گا ایک آیا تھا اس نے اپنا حشر دیکھ لئے ہم یہ بلکل اللہ وہ ہماری جو پولیسی ہے وہ بڑی واضح ہے شاہ صاحب نے بھی بڑی تفصیل سے اس کے اوپر پہلے بھی بات کی ہے بہت 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 کی ہے قطعی طور کے اوپر انڈیا کے جنگی تیاروں کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ پاکستان کے اندر کوئی ایکشن کریں جس کی طرف بلاول صاحب نے سیاسی پارٹی کے لیڈر ہے انہیں ایک قومی سیاست کرنی چاہیے یہ چھوڑے یہ کہ ابو کو نیب نے بلا لیا ہے تو جناب ہم نراز ہو گئے ہیں پورے پاکستان آپ مربانی کریں آپ سے وہ سوال گمدم جواب چلا آپ سے پوچھ رہے ہیں یہ پانچ ہزار ارب روپے آپ کے فیک اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں انڈیا جہازوں سے بچانے کے لیے ہم نے کالعظم تنظیموں کے خلاف ایکشن نہیں لیا عجیب و غریب منطق ہے اور یہ جو کئی بھی انہوں نے حرکت کی کہ جس طریقے سے چار پانچ سو لوگوں نے جا کے نیاب کے اوپر حملہ کیا پاکستان اسلام آباد کی پولیس کے اوپر حملہ کیا میں سمجھتا ہوں وہ جو ہمارے کانسٹیبلز ہیں وہ بڑی مبارک بات کی مستحق ہیں پاپا اسلام آباد پولیس بڑی مبارک بات کی مستحق ہیں بڑی انہوں نے دھرگزر سے کام لیا اور دو کیمرامین ان کو جو ہے وہ زخمی کیا گیا میڈیا بھی بلا کیا گیا تو یہ تو اللہ نہیں کیا جا سکتا تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر افامور تفہیم کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ پیسے ان کو مارک کر دینے ہیں اور کہنا ہے کہ دوسروں کا دل دھڑک رہا ہے مریم بی بی کا ہیررڈز میں جو ہے وہ سیلیں کھل گئی ہیں وہ پاکستان بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کا اپنے مسائل ہیں تو یہ تو دیکھیں یہ اس طرح تو نہیں ہونا اعتصاب کا عمل تو جو ہے وہ چلتا رہے گا آپ کو اپنے پیسوں کی ضرورت ہے لیکن بار اگر ہم کوشش کریں گے کہ ان کو احتمال مزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ویفاقی وزیر اطلاعات و مشریف اجارت کے حمراہ میڈیا بریتنگ دے رہے تھے انہیں کہا کہ پچیس سے ستائیس مارچ تک بیجنگ میں ایک اشراس منقض ہوگا چھتیس ممالک سبراہان کو مدھو کیا گیا ہے چین ہمارا لازوال دوست ہے اور آرے وقت میں چٹان کی طرح پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے